السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے زیادہ سوال چند چیزوں کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہے اکثر لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھائی منی بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے دھات کی شکایت ہے جریان کی شکایت ہے مزی کی شکایت ہے اس طرح کی شکایتیں لے کر جب کوئی آتا ہے اور کوئی جب میسج کرتا ہے تو اس کے اندر بڑی مایوسی سی نظر آتی ہے اور میں نے اکثر نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکثر یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یوں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بلکل ختم ہو چکی ہے تباہ ہو چکی ہے دوستو ایک بات یاد رکھے جو بھائیوں سمجھتے ہیں کہ میں شاید پورا مرد نہیں ہوں یا میری مردانہ جو قوتیں ہیں جو طاقتیں ہیں وہ اتنی زیادہ کمزور ہو چکی ہے کہ اب میں کسی بھی کام کا نہیں ہوں تو وہ بلکل غلط سمجھتے ہیں بلکل غلط سمجھتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمیں حد سے زیادہ ڈرہ دیتے ہیں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کس وجہ سے میرے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے تو وہ جب آپ وجہ تلاش کریں گے کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے یہ جو میرے اندر مرض بڑھ رہا ہے یا یہ جو پریشانیاں مجھے ہو رہی ہے جب آپ اس کی وجہ کو تلاش کریں گے اور اس پر کام کریں گے اس کا حل نکالیں گے انشاءاللہ آپ ٹھیک بھی ہو جائیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے کلیر کروں گا پھر آپ کو ایک گھریلو نسخہ بتاؤں گا میں اس سے پہلے بھی اس کو بتا چکا ہوں آج اور اچھے سے اس کو ڈیفائن یعنی اس کو صاف اور واسع انداز میں بتانے کی کوشش کروں گا دیکھئے مسئلہ یہ آتا ہے پروبلم یہ آتی ہے لوگوں کی کہ میری جو منی ہے میرا جو مادہ منوی یا ہی ہے جو میرا ویری ہے وہ اتنا زیادہ پتلا ہے کہ وہ پانی کی طرح بہ رہا ہے اور مجھے ایسا رکھتا ہے کہ جب وہ پانی کی طرح بہے گا تو میرے اندر اس کی وجہ سے کمزوری آئی تو بھائی یہ بات یاد رکھے کہ اگر خام وخا آپ ہاتھ سے یا غلط جگہوں پہ یا غلط چیزوں کو دیکھ کر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں آپ خود ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں خود ہی اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں آتا کی ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے روح نکاح اگر آپ ان بیماریوں کے اندر مبتر آئے آپ پورنی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں رات میں آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تنہائی میں آپ زیادہ رہتے ہیں تنہائی میں اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں آپ اتنے زیادہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کہ بھائی آپ کو دیکھے بغیر یا پھر یہ کام کیے بغیر مزا نہیں آتا تو آپ کو اپنی حیوٹس یعنی اپنی عادتیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کی عادتیں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ علاج بھی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف آپ غلط حرکتیں بھی کرتے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ نسخے بھی استعمال کرتے رہے علاج بھی کرواتے رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیری سی بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس لیے جو بھائی بلکل مایوس ہو چکے ہیں جن کو یوں لگتا ہے کہ بھائی شادی کے بعد زندگی میری تو بڑی تباہ ہو جائے گی کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کچھ نہیں کر پایا تو کہیں نہ کہیں صحیح بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر آپ بلکل ہی آپ کو بیکار کر کے دے جائیں گے تو پھر تو یہی ہوگا طلاق کا ریشو بڑھے گا بی بی طلاق کا مطالبہ کرے گی گھر تباہ ہوں گے اور اس کی وجہ سے نجانے کتنے لوگوں کی زندگیہ خراب کریں گے تو ایک تو شادی سے پہلے اپنا علاج کروائے کسی اچھے حکیم سے ملے میں پھر کہہ رہا ہوں کسی اچھے حکیم سے ملے اس سے مل کر بات چیت کرے اور اپنا پورا لائف اسٹائل اس کے سامنے رکھے جو جو آپ کو سیکشول پروبلمز چل رہی ہیں ان کو بتائیں وہ آپ کو اچھا علاج بتائیں گے اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام کر سکتے ہیں تال مکھانہ آتا ہے اس کو آپ چاہے تو دو سو پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں اور چاہے تو سیادہ بھی لے سکتے ہیں کوئی نفسان نہیں ہے فائدہ ہی ہے اس کو آپ پسوا لیجئے پسوانے کے بعد صبح اور شام گن گنے دودھ کے ساتھ روزانہ ایک چمچ استعمال کریں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو نسخے ہوتے ہیں یہ صرف ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے زیادہ آپ کو پروبلم ہے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ ہی اندر کمزوری ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو پروپر اپنے معالج سے اپنے ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت ہے آپ اپنے حکیم سے ملیں ان سے بات چیت کریں ان کے سامنے ساری پروبلمز رکھیں وہ آپ کو مکمل گائیڈ کریں گے ساری چیزیں بتائیں گے آپ کو کچھ پرہیز بتائیں گے کچھ دوائیاں دیں گے اور انشاءاللہ آپ دو سے تین مہینے کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے یہ نسخے جو ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت پاوت کی ضرورت ہوتی ہے باقی یہ بڑا کمال کا اور بڑا کام کا نسخہ ہے تال مکھانا لے لیجئے اور اس کو اچھے سے پسوائیے صبح اور شام ایک ایک چمچ دودھ کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پاور محسوس ہوگی طاقت محسوس ہوگی شرط یہ ہے کہ آپ غلط راستوں پر جانا چھوڑ دیجئے پورن ویڈیوز نہ دیکھئے تنہائی میں کم سے کم خود کو رکھے اور لڑکیوں سے جو ہم راتوں گفشپ اڑاتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیجئے پھر انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یہ ویڈیو کیسی رہ گی یہ بھی ضرور بتائیے گا اور آگے آپ کس طرح کی ویڈیوز چاہتے ہیں ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا بہت شکریہ